پروگرام ہے یا کوئی بھی پروگرام ہے مجھے یہاں آنے میں اتنے خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اس یونورسٹی میں پہنچاؤں اور اس یونورسٹی نے جو ہمیں عزت دیئے اس یونورسٹی نے مجھے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں نے اگر الیکشن جیتا ہے میں ایم پی اے بن چکا ہوں وہ اس یونورسٹی کے اس کالیج کا میں بڑھا ہوں کیونکہ میری پہچاند یہ ہے اور میں یہی سے آکے یہ سیٹ پہ آگیا ہوں باقی قاضی صاحب نے زمین کا مجھے وہ کا قصہ میں نے زمین کے لیے پہلے بھی یہاں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انجلین کونسل کے لیے زمین دے دوں گا آج بلکہ آپ کے انجلین کونسل والوں نے ان کی سستی ہوئی ہے رات کو مجھے فائل دے دیا آج میں نے وہ فائل یہاں سے تقریباً اپروب کروا کے اس کو ہم نے آگے روانہ کر دیا انشاءاللہ تعالی وہ زمین ہم جلد آپ کو دے دیں گے اور پیسے آپ کو دیں گے انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ اس زمین کے کاغذہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا اور آپ کے سطاف کے حوالے کر دوں گا انشاءاللہ وہ زمین ہوگی اور یہاں کے ہمارے جنرلز کے لیے یہ کہ پروفریشنل اچھی سی بھنڈنگ بن جائے گے اور ہمیں خوشی ہوگی میں اپنے کاٹ کو رینیول کرنے کے لیے اس دفعہ میں کوئٹا گیا تھا پہلے میں کراچی سے کر رہا تھا کوئٹا گیا تو کوئٹا میں بھی بہت سارے جو دوست تھے یا جو میرے جنرز وہاں پہ کام کر رہے تھے انہوں نے دیکھا میرے خیال مجھے پانچ منٹ پیلنگ لگا اور مجھے اتنی خوشی ہوگی کہ ہمارے جنرز اپنے سینرز کے عزت کر کے اور اپنے سینرز کے لیے کام کرے اور انجنرز کا یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے سینرز کے لیے جنرز کے لیے جنرز کے لیے جنرز کے لیے میں کازی صاحب کا تو مشکور ہوں کازی صاحب کی رینوائی مجھے ایک پروفیشنل ڈگری سے لے کے اس سیاست کا کچھ کی رینوائی میرے ساتھ نہیں ہے اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کالیج کے لیے اپنے انجنرز کے لیے جتنا ہم سے ہو سکا اور جتنا ہم کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اور ہمارا جسے ریسٹیکچر کا مسئلہ ہے اس کو میں اس دعوے کے ساتھ ہی کر سکتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کرے گا آپ روک کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوگی ہماری کورومنٹ بن گئے تو میں پہلے اس میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پرمار دوں گا یہ میں اب واحد کرتا ہوں کیونکہ یہ حق ہے ہمارے سب کا اور انشاءاللہ اس پہ آپ لوگ کے دعائیں ہوگے ہم بھی آگے جائیں گے اور اس پہ کام کریں گے باقی پورس کے لیے جب بھی نسار صاحب بلاتے ہیں تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں ابھی میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے سارٹیفیکٹ دو گے تو مجھے واپس ادھر پورس پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے کہتے نہیں آپ کا پورس اسی میں ہو گیا ہے تو میں نے کازی صاحب کے باتوں سے مجھے ڈر لگا کہ کوئی تین آپ نے کلاسز اٹین کرنا ہے اس کے لیے بھی اگر حکموں کا ہم آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھی کمپنی ہے میں اتنا واقعہ جائے اپنے پروفیشنل اس کو تو ہم نے بھی نہیں چھوڑا ہے آج ہماری میٹنگ ہو رہی تھی نیشنل آئی وی والوں کے ساتھ تو وہاں اس کا جو بندہ تھا وہ جس طرح بات کر رہا تھا جس طرح وہ اپنا ٹیکنیکلی بات کر رہا تھا تو میں سنتا رہا سنتا رہا آخر میں پھر میں نے جو ہمیں یہاں سے سکھایا گیا ہے یا جو ہم نے اپنے سیدھے پر سیکھا یا جو ہم نے اس کالیج میں اس کالیج سے تو ہم نے بہت اس ٹھنے تو کم سیکھا کیونکہ ہمیں نکل دینے والے میں پیچھے کوئی نہیں تھا ہم پہلا بیچھتے ہیں تو یہ افسوس ہمیں آخر تک رہے گا ہم جب انتہار کے لیے جاتا تھا پیچھے کوئی نہیں تھا جس سے ہم کہے کہ یا کوئی پھرات پھائیں دو یا کچھ پہنے دو ہمیں وہ بھی نصیب نہیں گئے اس کالیج سے تو پھر بھی اس کالیج کے مشکور اور اس کالیج نے ہمیں یہاں تک لے کے آیا تو اس کو میں نے نشل آئے والے کو واقعہ میں نے ٹیکنیکلی سارے جواب دے دیا تو اس نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہو میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں میں پڑھا لکھا نہیں میں ٹیکنیکل ہوں وہ کہاں کس چیز کا ٹیکنیکل میں نے کہاں میں انجینئر ہوں وہ کہاں پھر پڑھے لکھے نہیں میں نے کہاں نہیں میں انجینئر ہوں میں پڑھا لکھا لکھا لی ہوں تو برحال یہ اس یونیورسٹی کی اور ہمارے سینئرز کی اور ہمارے دوستوں کی جو میلت ہے کہ ہم کئی اگر بیٹھتے ہیں کئی بات کرتے ہیں کئی کسی انجینئرز کی محفل ہوتی ہیں یا ہمیں ہمارے واسطہ اثر اکثر جو ہے انہی اس روڈز اور بیلڈنگ کسی چیزوں سے پڑھتا ہے تو یہ میں فقر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی لیا آوت ہوتا ہے یا کسی بیلڈنگ پہ میں جاتا ہوں یا کسی روڈ پہ میں جاتا ہوں تو ٹیکنیکلی میں اس بندے سے زیادہ جانتا ہوں کہ جی میں ایک انجینئر ہوں آپ نئے ہو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہم سیکھ کیا ہے تو یہ میں فقر سے یہ کہتا ہوں کہ انجینئر کا مجھے فائدہ یہ ہوا ہے پھر بھی میں اپنا پروفیشنل بھی نہیں چھوڑا ہوں اور میں باقیادہ کام کر رہا ہوں باقیادہ ڈرائنگ بھی بناتا ہوں باقیادہ ڈیزائن بھی کر لیتا ہوں باقیادہ اپنا کمپنی بھی چلاتا ہوں تو یہ ہمارے انجینئرز کی ہے اور میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر کازی صاحب کا کازی صاحب وہاں سے آتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ ان کا ٹائم بھی بڑا شارٹ ہوتا ہے وہ آتے ہیں